اٹلی کی سرکار نے اچھ انجینئروں کو پیسا کی وکھیات جھکتی منار کو ستھر کرنے کا کام سوپا اپنے آٹھ سو ورش کے اتحاس میں اس منار کو ٹھیک کرنے کی کئی کوششیں کی جا چکی ہیں پرنتو اس دل کے کمپیوٹر نمونوں نے ستھیتی کی تدکالکتہ کا کھلاسہ کیا انہوں نے انمان لگایا کہ اگر منار پانچ دشملہ اور چوالیس ڈگری کے کون پر پہنچ گئی تو وہ گر پڑے گی اور پھل حال وہ پانچ دشملہ پانچ ڈگری کے کون پر جھکی ہوئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ منار آخر ابھی تک کھڑی کیسے تھی پرنتو سنکٹ صاف تھا ان کو اس سمسیا کو سلجھانا تھا جس نے صدیوں سے انجینئروں کو الڈھا کر رکھا تھا اور وہ بھی جلدی سے جلدی ان کی ستھیتی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ منار اصل میں جھکنی ارمب کیسے ہوئی بارویں صدی میں پیسا کے دھنی سمدری گنراجی نے اپنے گرجہ گھر کے چوک کو ایک شاندہ سیمہ چننے میں بدلنے کا کارے آرمب کیا کرمی دل نے موجودہ گرجہ گھر کو سمارا اور بڑا کیا اور چوک میں ایک وشال گمبتدار بپتسمہ بھی بنایا گیارہ سو تیہتر میں ایک مکت کھڑے گھنٹہ گھر کا نیرمان کارے آرمب ہوا اس سمجھ کے انجینئر اور وستوکار اپنی کلا میں ماہر تھے پرانتو اتنی انجینئرنگ کی جانکاری ہوتے ہوئے بھی وہ اس بھومی کے بارے میں بہت کم جانتے تھے جس پر وہ کھڑے تھے پیسا کا نام دلدلی بھومی کے لیے پریوک کیا جانے والے ایک گریک شب سے بنا ہے جو اس شہر کی ستے کے نیچے کی چکنی مٹی کیچڑ اور گیلی ریت کا پوری طرح سے ورنن کرتا ہے پرہچین روم میں لوگ سامان پرستیتیوں کو پرباہوہین بنانے کے لیے وشالکائے پتھروں کے بنے ستمبھوں کا پریوک کرتے تھے جو دھرتی کے ستائی ادھار پر ٹکے ہوتے تھے پرانتو منار کے وستوکاروں کا ماننا تھا کہ ایک تین میٹر کی نیم ان کی اپیکشا کریت چھوٹی سن رچنا کے لیے پریابت رہے گی ان کے دوربھاگے سے ابھی پانچ ورش بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ منار کا دکشنی کنارہ دھرتی کے اندر دھج چکا تھا ایسی کھسکتی ہوئی نیم عام طور پر ایک گھاتک دوش ہوتا ہے اگر کرمی دل اور بھار بڑھاتے تو اپری منزل کا دباو سن رچنا کو نیچے دھسا دیتا اور ٹیڑے جھکاؤ کو گھاتک روپ سے بڑھا دیتا لیکن نیرمان کارے چوتھی منزل پر ہی لگ بھگ ایک صدی کے لیے رک گیا چونکہ پیسہ ایک لمبے سمیں کے لیے یدھ میں اترتا چلا گیا اس لمبے ویرام سے مٹی میں ٹھہراو آ گیا اور جب بارہ سو بہتر میں نیرمان کارے پھر سے آرام ہوا تب تک نیو تھوڑی اور ادھک ستھرستی میں تھی واسطوکار جو واننی دی سیمون کے نیترت میں کرمی دل نے منار کے ذرہ سے جھکاؤ کی پرتیپورتی دکشن کی اور سے اگلی کچھ منزلوں کو اچھا بنا کر کی پر اتیرکت پتھروں کے بہار سے وہ حصہ اور بھی گہرا دھس گیا جب تک انہوں نے ساتھویں منزل اور گھنٹے کے ککش کو پورا کیا تب تک جھکاؤ ایک دشاملو چھے ڈگری کے کونڈ پر آ چکا تھا صدیوں تک انجینئور نے انیک رن نیتیوں سے جھکاؤ کو ٹھیک کرنے کا پریاس کیا اٹھارہ سو ارتیس میں انہوں نے دھسی ہوئی نیو کی جانچ کرنے کے لیے آدھار کے چاروں اور ایک راستے کی خودائی کی پر سہارہ دینے والی ریت کو ہٹانے سے جھکاؤ اور بھی بتر ہو گیا انیس سو پہنتیس میں اتالوی کارپس آف انجینئس نے نیو کو پربل بنانے کے لیے اس میں گارہ بھرا پرنتو گارہ نیو میں برابر پھیلا نہیں جس سے اچانک ایک اور جھکاؤ آ گیا لگا تھا جھکتی نیو اور ان سارے اسفل پریاسوں نے ساتھ مل کر منار کو گر پڑھنے کے کگار کے اور پاس لاکر کھڑا کر دیا اور مٹی کی سن رچنا کی سپشٹ جانکاری کے بینا انجینئس ناتوگ منار کے گھا تک کون کو نردھارت کر پائے اور نہ ہی اس کو گرنے سے بچانے کا طریقہ کھوچ پائے دوسرے ویشو یود کے بعد کے کچھ ورشوں میں شود کرتاؤں نے ان اجیاد پریورتنیوں کو پہچاننے کے لیے پریقشن وکسط کیے اور انیس سو ستر کے دشک میں انجینئس نے ٹیڑے منار کے گرتوہ آکرشن کے کے اندر کی گھڑنا کر لی اس جانکاری اور نئی کمپیوٹنگ تقنیق کے ساتھ انجینئر مٹی کی کٹھوڑتا منار کا پرکشیپ ورک اور خودائی کی اس ستیک ماترہ کا نمونہ بنا سکتے تھے جتنی منار کو کھڑا رکھنے کے لیے آوشک تھی انیس سو بیانوے میں کرمی دل نے وکرن سرنگے کھوڑ منار کے اتری شیرے کے نیچے سے اڑتیس گھن میٹر مٹی نکالی پھر انہوں نے استھائی روپ سے سنرچنا کو چھے سو ٹن سیسے کی سیلیوں کے ساتھ سنتولت کیا اور آدھار میں سٹیل کی تاروں سے لنگر ڈال کر سہارہ دیا اپنے نرمان کی چھے سدیوں سے بھی زیادہ کے بار منار کو آخر کار لگ بھگ چار ڈگری کے کونڈ پر سیدھا کر لیا گیا کوئی نہیں چاہتا تھا کہ منار گر جائے پر سیما چننے کی سب سے پرسید رچنا کو کوئی کھونا بھی نہیں چاہتا تھا آج یہ منار 55 یا 56 میٹر کے اوچائر پر کھڑی ہے اور کم سے کم اگلے 300 ورشوں تک یہ اپورنتا سندرتا کے سمارک کے روپ میں ستھر رہے گی دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں پر کلک کریں اور کچھ نیا سیکھنے کا موقع کبھی نہ چوکیں موسیقی